ریاست تلگو دشم پاچی اخلی تیسل کے صدر مولانا مشتاق احمد نے میریا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی وائی سی پی حکومت غیر منصفانہ طور پر آزمین حج سے تریاسی ہزار روپی زائد وصول کر رہی ہیں انہوں نے آزمین حج کے ساتھ نائنصافی کرنے کا حکومت پر الزام لگایا انہوں نے کہا کہ ریاست آندر پردیش سے حج کو جانے والے آزمین حج سے تین لاکھ اٹھاسی ہزار روپی کی رقم وصول کی جا رہی ہے جبکہ سلنگانہ کے حیدرباد سے حج کو جانے والے آزمین سے تین لاکھ پانچ ہزار روپیے وصول کی جا رہے ہیں ریاست کے اخلیتوں کے ساتھ سوٹلہ سلوک کرنے جگن مہنڈی حکومت پر الزام لگایا گیا مبارک سفر پر جانے والے ان کے لئے تو سہولت پیدا کرنا چاہیے ان کے لئے تو احترامی شروع کرنا چاہیے ان کے لئے عدم سہولت پیدا کر کے پھر اوپر سے کریلا نیم چڑھا گیا جیسا ظلم کرتے ہوئے تیراسی ہزار روپیے ایٹی تری تھاؤزن روپی سے ایکسٹرا اصول کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے مسلم سماج کو بتائے یہ مسلم قائدین وائسی پی میں جو ہے قائدین ڈپٹی سی ایم ہو یا میلیس ہو اور کارپوریشن چیئرمیس ہو اور اپنے آپ کو وائسی پی لیڈر ہو